السلام علیکم ایبری اموان کیسے ہیں یہاں سب لوگ میں امال کو چھیک ہوں ہمیں خیئے سے ہوں گے فرنڈز آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں بڑا مزدار سا بلوگ ہونے والا ہے آج کا ابھی میں یہاں پر یہ چائے دکھا رہی ہوں اور یہ بوائل ہوتے ہوئے آلو دکھا رہی ہوں تو اٹمینز کہ میریاں کچھ پوٹیٹو کا گوننے والا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے 9.30 ہو رہے ہیں اور بلکل صبح کا رائے میں علی آفیس گئے ہیں اور بچے کو بس یہاں پہ میں بھی اٹھانے لگے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں بریکفاسٹ بنا لوں اس کے بعد ہی بچے کو اٹھاؤں گی کیونکہ علی ابھی آفیس سے آئیں گے اور ان کو کچھ لے کر گئے نہیں لنچ میں ہم سواتھ ہی کھانا مانگیں گے بندہ بریکفاسٹ ہی مانگیں گے تو میں نے سوچا کہ ایسی کوئی چیز بنا لوں گے اگر وہ لیٹ ہو جاتے ہیں ہم جاتے جاتے ہیں وہ روڑ بنا کے میں دی جو ہم کی سائلویس پیپر پر اس پر فائل وغیرہ ملے بیٹھے تو وہ گاڑی میں بھی کھا سکتے ہیں تو میں نے کہا تو یہاں کھانا تھے کیونکہ بھی بناتے بناتے وہ مانگ رہنا تھا اور کچھ مجھے ہیلڈی سے بھی چاہیئے ہائیوی سے بھی چاہیئے تھا تاکہ ہماری جو ٹم ہی حیفی ہمارے کافی ٹائم پر اٹھا ہے میں نے ایک دوا لے گیا اپس اوائل دہا لیا میں اچھے سے اچھے سیرا کھو گیا تو اسے م Belle Poteau کو اچھے سینا اس کو میچ گیا اتنے اچھے سینا میں اچھے سینا اس کو میچ کرتے ہیں پوٹیٹو کو سبزیرے کے ساتھ اچھا سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں یہاں پر سال ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تو ایڈیا ہے اس لئے میں اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ جو ہے وہ ایڈ کر لیتی ہیں آپ بھی چھانے تو سال کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر بات آجاتی ہے تو آپ یہاں پر میں ایڈ کرنے لیں گے ایڈ چلی پورڈر ہمارے کھارے میں زیادہ کھاری جاتا ہے مجھے کل کومنٹ بھی آیا تھا کہ ہمارے انشرا فیملی ولوگ ہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سپیسی زیادہ کھاتی ہیں تو میں نے کہا جی ہاں آپ یہاں سپیسی زیادہ ڈالتی کھانا ہوں میں نے کہا جی ہاں کھاتے ہیں دل میں تو آئے میں نے کہ کیا کومنٹ کروں میں نے کہا سمجھ بھی نہیں ہے تو میں نے لگ دیا اچھا جی ہاں میں تو آپ سب کو بتا دوں کہ ہم لوگ تھوڑا سپیسی کھانا کھاتے ہیں علی کو بہت زیادہ پسند ہے لیکن ماسک کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھانا اس پیسی کھاتا ہے اس کے لئے جانا میں نے تھوڑی سی پھولی پوٹیٹو پہلے ہی نکال لیا تھے اور میں نے جس اس میں سوالٹ ڈالا ہے اینڈ نہ تھے تھوڑی سی میں بلائپ کے پر ڈالیں تاکہ تھوڑا سا اچھا سا ریسٹ آجائے باٹ یہ جو میں میں بنا رہی ہوں یہ ہماری ادھا اور جو فیملی سے ان کے لئے ہمارے فیملی کے جو ہر میمبر ہیں ان کے لئے بڑھ رہے ہیں ایکسپٹ ماسک کیونک پہلی رات اس پیسی کھا لیتی ہے لیکن ماسک نہیں کھاتا یہاں پہ میں نے اچھے سے سب کو سارے چیزوں کو بس میں ایڈ کیا ہے ریڈ چلی پاورڈر اور سوالٹ ان کو بہت اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اس کے پاس میں ایڈ کیا ہے اور پوزینہ پوزینہ میں لازمیں ڈالتی ہوں پوزینہ کی خوشبی مجھے بہت پسند ہے اس کی خوشبی اور اس کا جو ٹیزمی میں کسی بھی کھانے میں ڈالتی ہوں پوزینہ کی ایڈ کرنے کی وجہ سے وہ کھانے کی جو ٹیسٹ ہے نا اس میں اس کی نحص پرنا چاہتی ہے تو اب اچھے سے سب کو مکس کر لیں گے پین کو واش کر کے دوبارہ سے پین یہاں پر رکھ دیا ہے اس کے بعد میں نے پین کو سیت ڈرائے کر لیا ہے اور یہ بڑھتا گیا لیں آپ آلو کا جو بھی کہتے ہیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب آٹا میرے بعد گندہ ہوا رکھا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی سے دو پیڑے لیں پہلے میں نے ایک لیا اس کے بعد میں نے ایک پیڑا ہے اچھا بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں ایک ہی پیڑے کو بیل لیتے ہیں بیلنے کے بعد چھوٹی سے روٹی بناتے ہیں چھوٹی سے روٹی بنانے کے بعد اندر سارا یہ بڑھتا ڈال کے پھر ہاتھ سے ہاتھ سے جو ہے نا وہ تو دوارا سے پیڑا بناتے ہیں اس کو چارہ طرف سے موڑ کے لیکن میں اس طرح سے نہیں کرتے ہیں موہ مجھے کافی ڈیفکلٹ بے لگتا ہے اس لئے میں تھوڑا جو ہے نا ایزی اس طرح میں جاتی ہوں تو اپنی مجھ زندگی کو میں آسان کرنے کی چکر میں ایسی طرح سے کرتی ہوں ایک پیڑا لے لیا دوسرا پیڑا سائٹ میں بنا کر رکھتے ہیں پہلا جو پیڑا میں نے بنایا تھا اس کو میں اچھا سے بیل لوں گے لیکن زیادہ بڑا نہیں ملنا ایک چھوٹا سا سائز ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتے ہیں اتنا بڑا میں نے پیڑے پیڑوں کو اپنے بیل کے بڑا کیا اور اس میں جو بڑتا تھا وہ ایٹ کر دیا اتنا ہی بڑے سائز کا میں جو پیڑا بنایا تھا وہ بھی ایٹ کر دیا اچھا یہ پیڑا زیادہ بڑا نہیں لینا پیڑا بہت 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 ہو جائے گا اور بہت موٹا موٹا سا بھی رہ جائے گا اور بہت موٹا اچھا نہیں بایا پیڑا ہی نہیں ہے میں آپ کو دوسری پیڑا ہی نہیں ہے نہیں کرتے ہیں اس نے اپنے بے اچھے سے چاروں طرف سے اس کو بھرنی سے اڈا دیتے ہیں که سے بھی کھلے ہیں میں نے اس کو چولے میں پکا ہے پڑٹو کو کہیں سے بھی ساخن نہیں لے گا اس کی وجہ سے پھٹنے کا جانسز ہوتے ہیں وہ بیلکل بھی نہیں رہتے ہیں میں نے اس سے پیڑا بھی ملنے پیڑا اچھے چلے میں سپرنکل کر کے اس کو اچھے سے بیل لیا ہے ٹھیک ہے زیادہ پڑھا نکل گے نہیں تو یہ بھی کنی سے پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ سائز صحیح ہے اس سے زیادہ سائز ہم نہیں کر سکتے ہیں نہیں تو مشکل میں آ جائیں گے یہ تو مزا کی بات ہے اچھا ابھی میں نے یہاں پہ اس کو پکنے کے لیے لگ دیا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے اس کو فائنل نہیں شیئر کر سکتی کیونکہ اس کی جو کلپ ہے نا وہ آگے والی مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ مہات کے مجھے رونی کی واضح آنے لگی تو بھئی مہات صاحب ہی اٹھ گئی اور اٹھتے ہی میں پیاری سے ماشاللہ سے سمائل دیتے ہیں اپنی علی آ چکے تو آفیس پہ اور مجھے پتا تھا کہ ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے اسی لیے جو ہے نا میں نے فوائل میں لپیٹ کے آلو کے پراتھے لیائی اور ہم گاری میں کھاتے کھاتے جا رہے تھے اور موسم اتنا کوئی پیارا سا ہو رہا تھا تو بس یہ ایک طریقے سے میں نے جو سوچا وہ ہمارے لیے اچھا ہو گیا اور یہاں پہ اس ایڈیا میں بہت سارے سکول مطلب کوئی ایک سکول نہیں ہے سی بی ایسی کی بہت سارے سکول تا ہے لیکن مجھے کمانا تھا جس جیمز میں سارے جیمز جو سکول ہیں یہ ہی کیونکہ پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے سی بی ایسی کے تو بہت سارے ووٹ ہیں اور بھی جگہ پڑھائی اچھی ہوتی میں نے امریکن میں پڑھائی ہے تو امریکن کے ریزلٹ بہت کوئی خراب ہے تو میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گی کہ بھئی آپ لوگ سی بی ایسی بورٹ پر جائیں اگر آپ نے سٹارٹ لینا ہے ہاں جب بچے کی بیس بن جا اس کی پاس جب بچے خود اپنے کرنے کے لائک رہ جاتا ہے نا بچے کو پتہ ہے ٹیچر نے لیکچر دینا میں کیا لیکچر سے کرنا ہے تو میں نے ٹیچر کا لیکچر کیسے پک کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے تو اتنے چھوٹی سے بچے کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا وہ آتے ہیں کلاس میں لیکچر دیتے ہو چلے جاتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھئے ہو کہ یہاں پہ میٹرو بھی جا رہی تھی تو میں نے آپ کو دکھائیے تھوڑے سکلی اچھا ابھی جو ہے نا یہ سکول کا ایک پلس پوائنٹ یہ تھا ہمارے لئے یہ جو ہے نا میٹرو یہاں سے بہت بہت کریمتی ہے اگر بیسے تو یہاں لگی گی بہت دونوں بچوں کی لیکن اگر مجھے کبھی بلائے جائے گا تو میں یہاں میٹرو کر کے آ سکتی ہوں کیوں کہ میرے پاس تلائیس نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے لئے جانا یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اگر مجھے آنا ہو ٹیچر جیسے پی ٹی ہوتی ہے پینٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی پی ٹی ام بغیرہ جیسے ہوتا ہے یا ارجن کبھی بچے ہمارے بچوں کو سیٹ ملے گی یا نہیں ملے گی سب سے بڑا مسئلہ سے بھی ایسی بورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ سیٹ ملتے نہیں ہیں خیر ہمارا نمبر آ چکا تھا اور ہمارا بلاوا بھی آ چکا تھا تو علی بھار گئے ویدے لیپٹوپ لینے کے لئے کار میں میں نے کہا میں ہو کر آتی ہوں ٹیچر کے پاس سے اور جو میں نے ٹیچر کے شکل دے گی نا میں نے کہا اللہ یہ تو اتنی سختی لگنی ہے مطلب کافی زیادہ جو نہیں ہوتی ہیں جن کی چہرے میں فیس پین آپ کو بزردہ روپ سا دیکھتا ہے مجھے ٹیچر ویسی لگ رہی تھی خیر مجھے انہوں نے بلایا میں گئی اور مجھے ان ٹیچر کو دیکھتا ہے جیسے ہم نائن ٹین سیکنڈے میں ہمارے بورٹ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کوئی اور سے کالیج میں تھے یا سکول میں لیکن ہمارا سینٹر کئیوں پڑھتا تھا تو ویسے ٹیچر نہیں ہوتی جن کے فیس میں بھی کافی زیادہ روپ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا ایکشنال ٹیپ کے مجھے ٹیچر لگ رہی تھی بہرہ ٹیسٹ دینے چلی گئی تھی ابھی ماسک ٹیسٹ نہیں ہوا تھا بہرہ ٹیسٹ دینے کے بھی ٹیسٹ نہ وہ بہار آگئی تو وہ ٹیچر کو بھی کافی زیادہ ہسی آ رہی تھی مجھے ٹیسٹ خیر یہ تو ایسی بات ہی میں کونسا اصل میں چلی جاتی ہاں گھر میں ہوتی تو سمجھ میں آتا پھر ہماری فائنل کال ہوگی اور میں آیا تین ہی کوئی ٹینشن میں کیونکہ ماسک کا جب ٹیسٹ ہو رہا تھا تو دو بچے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے بھولا کہ یار یہ تو ٹیسٹ پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی علی اتنی دیر سے اندر بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا بات ہوئی تو میں یہاں پہ دیکھنے کے لیے آئی ہوں کہ ٹیچر کیا بول نہیں ہے مل جائے گی یا سیٹ نہیں ملے گی ایک تو ان کو دیکھ کے اتنے کوئی ڈل لگ رہا تھا مجھے میں نے کہا پتہ نہیں کیا بولنے والی ہے خیر ہمارے سارے کام ہو گئے یہاں پہ اور الحمدللہ بہت خوشی خوشی ہم جا رہے تھے سارے ٹینشن مجھے یہی دی کہ ایک سیٹ تھی اور دو بچے تھے ماسک کے ساتھ ایک بچے اور بیٹھا ہوا تھا وہ آلیڈی ٹیس دیرا تھا ماس سے پہلے پھر جب ماس کیا تو ماسکہ ٹیس پہ سٹارٹ ہو گیا تو بس میں نے اللہ باک کو چھوڑتی مانے کہ اللہ باک جو میرے بچے کے حق میں بہتر ہو تو آپ وہ کر دے تو نصیب میں ہوتا تو ہوتا نہیں تو نا یہ نصیب میں تھا تو ہو گیا پھر میں نے سوتا تھا اگر ماسکہ نہیں ہونا تو میں بیرہ کو بھی یہاں پہ نہیں کرواؤں گی پھر دوسرا سکول کوئی دیکھ لوں گی اور یہاں پہ ہر جگہ پہ سی بی ایسی ووٹس میں جو ہے نا سیٹ بہت کم ملتی ہیں ان کا تو ایڈمیشن میں تکل کرتی ہاں فیوری میں سٹارٹ کر دیا کہ میں پوائنٹ میں فیوری سے لے لیں مارچ میں کبھی بھی آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے کہ مارچ میں اپلائے کرتے ہیں ہم نے اپلائے کر رہا تھا ٹو ویکس پہلے تو ہمیں ٹو ویکس کے بعد کی ڈیٹ ملی ہے تو میں یہی وہ آپ سے بھولوں گی جب نے بچوں کا اپنا ایڈمیشن کروانا ہے اگر سی بی ایسی ووٹ میں کروانا ہے آپ کو تو اپنے فیوری میں ہی اپوائنمنٹ لے لینی ہے یہاں پہ ہم گھر آگئے تھے اور یہاں پہ میں نے بریانی پکنے کے لئے رکھ دی تھی بچے ہورے تھے کافی زیادہ ہنگ دی تو میں نے ان کے لئے بلا لیا فرینس دوست اور فرینس دوست کو سوڑا سا بیٹر پڑھ دیا تو میں نے کہا اس کو پہ فرائے کر لیتی ہوں خیر بریانی میں نے بڑھ دی تھی بکنے کے لئے اور جو کورما ہے نا یہ بہت اچھا سے کوکو جو کہا ہے بیف کی بیانی بنا رہی ہوں میں اور لینی نے کہا تھا مجھے کچھ کھانے کو دل جا رہا تو میں نے کہا چھو رو ٹھیک ہے بریانی بنا لیتی ہاں اچھی زی تو یہ کورما بن کے بڑے مددار سے ریڈی ہو گیا اور میں دل جاتا ہوں اس کو بار 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 شورٹ کرتی رہوں جیسے کہ میں کر رہی ہوں خیر ابھی چاوال بھی بند گئے ہیں اور بس اب لیر لگانی اتصال بریانی بریانی کو پورا کر جاتی ہوں مصلاح کی بریانی میں ایک لیر لگا دی ہاں جب کبھی دعوت بغیرہ ہوتی ہے گھر میں جب کسی ہم دعوت بغیرہ کرتے ہیں تو وہ پھر دو تیل لیر میں چلا جاتا ہے در ویس ہم دو بندوں کے لیے تین چار بندوں کے لیے جو ہے نا ایک لیر میں سارا کام ہو جاتا ہے خیر اب یہاں پہ میں نے فوڈ کلر کو ایڈ کیا اور 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 بڑا مزدرہ سا دکھانے کے لیے لیکن پتے کیا گربر سی ہوگئے کہ مسار جو ہے نا بھی اچھا سے ڈرائی نہیں ہوا تھا اور وہ میں نے مکسنگ پہلے سے کر دی تھی خیر مجھے نا زرہ کلیر فول چاول پسند ہے کچھ وائٹ ہو کچھ یلو کچھ ریٹ ہو اس طرح سے اور بڑتا دیں گے اتنے کوئی گند ہو جاتے ہیں کچھن میں ساتھ ساتھ کلین کرتی رہ دی کیونکہ مجھے نا کچھن کا محس بلکل بھی پسند نہیں ہے اور گھر وغرہ میں نے سارا کلین کر دیا تھا لیکن پھر بھی جو ہے نا بچے گند پھلاوا کری رہتے گھر میں اور ک کپڑے بھی جائرہ میں سارے نکال کے لے کر آگئی تھی پارس ہی اور یہ بیانی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور بہت دیکھوئی ڈیلیسٹ بنی ہے مجھدار سے خوش پاری نہ کچھنے آپ کو بتانے سکتی جس جس نے کھانی ہے وہ دیکھے نہیں آ سکتے ہیں کھانے کے لئے جب بھی آئیں گے میں مجھدار سے بیانی بنا کے آپ لوگ کو کھلا دوں گے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم مجھدار سے یہ اپنا لنج انجوائے کرتے ہیں اور لنج انجوائے کر کے آپ سے ملتے ہیں تو لنج وغ مجھدار کر رہی تھی علی کو کافی صد نین جا رہی تھی کہتے ہیں چاہے وغیرہ بنا تو شام کی اب کافی دیر ہو گئی تھا ہمیں لنج کی ہوئے تو میں نے بولا کہ شام کی چاہے کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے مطلب میرا کچھ پٹا کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو بس یہاں پہلی سو گئی تھی اور میں مہات کو چاہرہ پر بھار لی آئی تھی ٹی وی لانچ پر لی آئی تھی مطلب اور پھر میں یہاں پر اس کو مستی کر رہا تھا مستی کرتے ہوئے دیکھ رہی ت اور مہات کے مستی تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی ہوں گی ماشاءاللہ سی اور میں نے پس یہاں پہ ساری کلیننگ وغیرہ دن کر دی کلیننگ کو میں نے کر دی دی لیکن بچے نے تھوڑا پھیلا دیتے چھوٹے بچے نا یہاں ہمارے اپنے ٹوائس وغیرہ رکھ دیتے ہیں کبھی پلو نیچے رکھ دیتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ تو بس جو بس میں سمیٹنا تو وہ میں نے سمیٹ لیا اور جب گھر کلیننگ ہوتا ہے نا سمجھ لیں میرے مجھے نہ اتنی کوئی انرجی ملتی اگر آپ دیکھیں میں آپ کو بتانے سکتی ایک کچھن اور ایک میرا گھر گھر کو بھی چلو اگر بچہ تھوڑا پہ کھلا دیتے ہیں میں تھوڑا گزارہ کر لیتی ہوں لیکن اگر یہ کچھن پھیلا وہ ہوتا ہے نا تو بس میں گزارہ نہیں کر پھاتی بھی اور یہاں پہ سارے کپڑوں میں بھارا سلا کے میں نے چیئر میں رکھ دیئے تھے بس ابھی اس کو تیہ لگانے ہیں اس کے بہت سارے کپڑوں کو علماری مڈالنا ہے اچھا کپڑے جو نا ہورے ڈیلی شام کی چائے کا ٹائم ہو گئے تھا تو میں نے سوچا کہ علی کو تھوڑے سوک گئے تھے میں نے کہا سوڑنے دیتی ہوں اس کے بہت ہی جو ہے میں چائے بناؤں گی جب ہی اٹھنے والے ہوں گے اور پھر میں نے چٹپٹی سے چیز کھانے کا سوچا تو چاہی یہاں پہ بن رہی تھی ہماری اور نہ سویٹ کورن رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ سویٹ کورن پڑے میں ہیں تین دن ہو گئے اس کو کسی استعمال میں لیا جاتا ہے پھر میں نے کہا نہیں چھوڑو مدہ نہیں آئے گا کچھ اٹھ پڑے کھاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لیمان کا جوس نکال لیا ایک باؤن میں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سویٹ کورن کو بوائل کر لیا چھیک ہے اس کے بعد میں نے لیمان میں ایڈ کر لیا ہے چاڑھ مسالہ آپ کو سپیسی زیادہ پسند ہیں تو آپ زیادہ میلی دینا سپیس اس کے ساتھ جو نے ریڈ چلی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت میں نے نہیں ایڈ کر رہا کیونکہ بچے پھر نہیں کہا پاتے تو میں نے نورم ساتھ میں نے لیمان جوس بھی اس میں ڈال دیا ہے کھٹا کھٹا سا اور تھوڑا سپیسی والا بھی لگی گا اور چھا میں نے جو یہ بوائل کی وجہ اس کو میں اچھے سے چھان لوں گا تا کہ پانی نہ آئے اب یہاں پہ پانی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا تو میں نے اس کو سٹرین کرنے کا سوچا ہے کہ پہلے میں سٹرین کر لوں گا اس کے بعد لے کر رہا ہوں گے خیر ہے میں نے سٹرین کر دیا ہے اس کو اس کے بعد میں نے یہ سارے جو کونس ہیں اس میں ڈال دی ہیں اور اب دیکھیں کیا ہونے والا ہے اپ میں نے اس میں لگا دیا ہے کور اس کو میں اچھے سے لیٹ لگا دی اس کو پر اس کو آپ اچھے سے شیک کریں گے جس طرح سے بھی آپ چاہیں اوپر نیچے دائیں بھائیں اپنی مرضی سے اس کو شیک کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ چاہیں جیسے آپ کرتے ہیں بس ایسا ہونا چاہیے کہ سارا مسالہ جو اچھے سارے سویٹ کونس کے ساتھ وہ میش ہو جائے اور اب یہ دیکھیں آپ کے موں میں بھی پانی آنے والا ہے روزہ دار بالکل بھی یہ ویڈیو نہ دیکھیں اگر ویڈیو دیکھیں تو یہ ویڈیو دیکھیں تو جو ہے یہ مجدہ سے کھٹے سے اور سپائسی سے جو ہے نا بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی کوئی ڈیلیشیس بنے ہیں یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت بہت مجدہ سے بانتے ہیں چھیک ہے جی اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایمیٹس مال کیونکہ علی کی جو ہے نا گھڑی تھوڑی پرابلم کر رہے ہیں میں میک علی کو کہنی گھڑی کے چارجر پرابلم کر رہا ہے کہنا نہیں ہے تو چارجر کا حراب ہو سکتا ہے میرے کا ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایشیو تو نہیں ہے خیر اب ہم لوگ آ گئے ہیں ایپل ایسٹور اور یہاں پہ ہماری اپورنمنٹ تھی تو علی کا بھی نمبر نہیں آئی تا علی کر رہے تھے ویڈ اور ہم لوگ بس ویڈنگ لسٹ پہ تے بس علی چلے گئے فارنی پرو میکس پہ تو میں نے کہا ابھی ذرا خبر کر جائے ابھی تو تھرٹین پرو لے کے باتھے ہوئے میں ان کو لینا تو نہیں تھا بس دیکھنے کے کون پیسے لیتا ہے اسی کو دیکھ رہے تھے اور علی چاہ رہے تھے اپنی اپل وچ چیک کرواننے کے لیے کیونکہ علی کا نمبر آ چکا تھا اور میں یہاں پہ مہات کے ساتھ مجھے کر رہی تھی کیونکہ میں ہو رہی تھی بہت ہی کوئی زیادہ بور تو میں نے سوچا بھائی کیونکہ ٹائم پاس کیا جائے اور مہات سے زیادہ اچھا ٹائم پاس کون کروا سکتا ہے اتنا کوئی پیارا میرا ماشاء اللہ سببہ بی 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 ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسمائل دیتا رہتا ہے الحمدل اللہ اللہ کے فضلہ کرنے سے بہت بہت بیور بچہ ہس مکس ہے اس کے نیچر تو میں کہتے ہیں میرے پہ گئی ہے میرے بی نیچر ہس مکس ہے اسی لئے بول رہی ہوں خیر میں یہاں پہ آگئی تھی اب البیک کیونکہ ہماری سمال میں ہیں البیک اور دنی کو لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی تھی تو میں نے بس ہمارا یہی تھا کہ جانا ہے اور مغرب کزان بھی ہونے والی تھی تو بس میں مولا کہہ لیکن نمبر آ جاتا مغرب کزان سے پہلے پلٹو ہی لے لی جائے گا پھر دنے خلال لائن دیکھیں تو کہنے کے نہیں آ جائے گا اور یہاں پہ ہماری بیا جو ہیں آئیں بھی ہیں اب پا باپا کو دیکھیں بھائی بھائی تب باپا کے ساتھ ہی تھا تو یہاں پہ ہمارا آ چکا ہے بڑے مزدار سے البیک اور میں تو بس یہی برگا کھاتوں ہیں البیک اور ان کے مجھے نگٹ اچھے رکھتے ہیں اس کے علاوہ اور یہاں پہ ہمارے سارے کام شام ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جائنا آزاد ہونے والی تھی مغرب کی تو بس ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں گھر کی طرف فرنس آپ سب کو رمضان مبارک اور جب یہ ویڈیو پبلک ہوگی تو آپ سب کا فرسٹ روزہ اسٹار بھی ہو چکا ہوگا پھر یہ تمہیں آج کا بلوگ آئی ہو کہ آپ کو پسن آیا ہوگا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ